ایک اہم ترین مستحب ہے کہ ویڈاوٹ کاؤنٹنگ کوئی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چیز ہمیشہ اس کا ثواب ہے اور وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تسبیحات عربہ کا کسرس سے پڑھنا سبحان اللہ یعنی پاک اور پاکیزہ کوئی نقص و عیب نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی میں سبحان اللہ والحمدللہ تمام حمد اور تعریفیں خدابن تبارک و تعالی کے لئے ہیں ولا الہ الا اللہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدابن تبارک و تعالی کے اللہ سبحانہ و تعالی کے واللہ اکبر اور وہی سب سے بلند ہے اب جب اکبر کی بات ہوتی ہے تو بعض روایات میں ذکر ہوا اور یہ موضوع آپ کو اچھا لگے گا کہ امام نے سوال کیا بات سے کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں تو کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ خدابن تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے یہ سیح ہے غلط نہیں ہے ترجمہ یہ بھی لیکن امام نے سوال کیا کہ جب کوئی نہیں تھا اس وقت کیا معنی ہوں گے یہ تو اب کے لئے ہو گیا نا اور بڑے سے مراد ماز اللہ کوئی جسمانی سائز نا تصور ہو جو ہمارے برادران اہل سنت میں ہیں کہ جی اللہ چاند کی طرح نظر آئے گا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا نظر آنے کیا معنی کیا ہوں گے پھر وہ ایک جگہ محدود ہوگا اور خدا بند بارک و تعالی محدود نہیں ہے تو امام نے فرمایا کہ اللہ اکبر سے مراد ہے اللہ اکبر من ایوسفہ اللہ بہت بلند ہے کہ اس کی صحیح معنی میں تعریف ہو سکے کہ اس کی توصیف ہو سکے اس کی صفاد بیان ہو سکے کوئی نہیں کر سکتا ہم تھوڑا 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 سا جلوہ بیان کرتے ہیں ورنہ کوئی نہیں کر سکتا سلوات پہنے برمحمد والے محمد